موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پرائیم پرسنیلٹی او دیویک میں ہوں آپ کی مذبان افشا مالک ناظرین جو آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ سوشل ایکٹریسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موڈرن سائنس اور منٹل ہیلتھ کے ماہر بھی ہیں بہت زیادہ سامنے امریکہ میں گزارا اور اب وہ پاکستان میں ایک سپیشل پروجیکٹ لے کیا ہیں اس منٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس پہ آج ہم سے گتو کریں گے آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں زہر قریشی صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پرائیم کو شامدیب کہیں گے چاہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ پاکستان میں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں باہر کیسے گے کب کے یہ لاہور سے تعلق ہے شورے میں نیا فیملی بھاگوان پر رہتے اور میں چونکہ بڑا شوق تھا مجھے باہر پڑھنے کا تو پہلا موقع مجھے ملا پاکستان ائر فورس کالجیس ایرنارٹی کے لینجیرین میں مجھے داخلہ مل گیا تو وہاں پہ میں چار سال تک پڑھا ہوں اور چونکہ میں ایک کلاس میں فرسٹ آیا دونوں ڈپارٹمٹس نے تو وہاں پہ جو لوگ تھے جو اس جگہ کو چلاتے تھے وہ یونیلی سٹیس ائر فورس کے آفیسرز تھے انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تو میں میسیسٹیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف تکنالوجی میں مجھے داخلہ مل گیا اچھا اس کی وجہ سے میں امریکہ گیا اور پہ وہاں پہ سب کچھ سیکھا جس کی میں ڈیٹیل بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے سیکھا اس کو بائے جا کے بھی آپ نے کنٹینیو رکھا یا چھوڑ دیا تھا پھر آپ میں جو یہاں پہ نے کچھ سیکھا ایرناٹیکل کا جو آپ نے میں نے کچھ زیادہ کام نہیں کیا کیونکہ ایرسپیس کا پروگرام جات ہو بند کر دیا تھا یونیسٹیس میں تو اس لئے میں بزنس سے چلا گیا میں نے کافی بزنسز کی بہت پیسہ بھی کمایا لیکن فائنلی مجھے یہ منسل ٹکنالوجی میرے ہاتھ میں آئی ہے اور میں حیران رہا گیا کہ اس کی پاورٹیزہ بزرس کی اور بلکل انوکھی نئی چیز تھی منسل ٹکنالوجی ہے کیا یہ کس نے ایجاد کی اور کیسے آپ اس سے انٹرڈیوٹس ہوئے یہ ایک امریکل ریسرس کے رہے ہیں جس لئے کہ اریجنل سب سے پہلی نیوکلیئر سائنس کی جو کانفیڈنچل کے سکلاس تھی سب سے پہلی امریکہ میں اس نے انہوں نے داخلہ دیا اور یہ نیبل آفیسر بھی تھے تو انہوں کو بڑا شوق تھا کہ پتہ کریں کہ انسان کا مائنڈ کیسے چلتا ہے انہوں نے ایکسپریمنٹ کیے بہت سارے اس سے پتہ لگا کہ مائنڈ جو ہے وہ بھیجا نہیں ہے وہ ایک اور چیز ہے خیالات جو ہے کسی اور جگہ پہ ہیں اور اس کا تجدیہ کر کے انہوں نے یہ سائنس بنائی جس کو کہتے ہیں ڈائیانیٹکس یہ گریف لفظ ہے ڈائیان کا مطلب ہے کس کے بیچ میں سے اور نیٹکس کا مطلب ہے مائنڈ مائنڈ کے بیچ میں جا کے انسان کی مدد کرنا اچھا مجھے آپ مفتو کر رہے تھے کہ خیالات انسان کے کہیں اور سے جنم لیتے ہیں اور دلیور وہ کہیں اور سے کرتا ہے تو کچھ اس بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ خیالات جسم کے کون سی حصے میں آتے ہیں اور دلیور کرنے والا ایساں کون سا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرف سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے پوچھے کہ یہ ہاتھ کس کا ہے وہ کہے کہ میرا ہاتھ ہے اور یہ پیر کس کا یہ میرا پیر ہے اور یہ جسم کس کا یہ میرا جسم ہے میں کہتا ہوں یہ میرا جسم ہے یا یہ میری کار ہے تو میں کار تو نہیں ہوں میں کوئی ایسی ہستی ہوں جو کہ جسم کا مالک ہے تو اس میں آتے ہیں اگر دیکھا جائے تو مذہب میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جسم تو ختم ہو جاتا ہے تو کوئی چیز آگے تو جاتی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک روحانی ہستی ہیں کیونکہ اس جسم کو چلاتی ہے اور آپ کے خیالات جو ہے وہ آپ کہیں بھی آس پاس رکھ سکتے ہیں spiritual space اسے کہہ سکتے ہیں جب آپ کی طبعی موقع ہوتی ہے تو وہ جو آپ کی سول ہے وہاں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے ہنو کہ اگر جسم کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ طاقت کوئی اور ہے وہ طاقت کوئی اور ہے لیکن وہ طاقت ہی آپ ہے کیونکہ اگر آپ نے جانا ہے آگے یہ خیال ہر عام ہر عام انسان نہیں سمجھ سکتا اس کو مجھا رہا تھے کہ اس کو ڈیٹیلز اسے جو آپ یہاں پہ پروجیکٹ لے کے آئے ہیں یہ پروجیکٹ ہے کیا ہے اس کے اگر آپ وہ مقاصد کیا ہے اور اس کو لانے کا مقصد کیا ہے اس کو لانے کا مقصد یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ اس ملک میں جب آپ پلا ہو تو اس کی حالت دیکھی ہے کہ کافی تعلی سے خراب ہو گئی ہے تو جو چیز خراب نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے جیسے گاڑی ٹوٹ گئی تو اس کو ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہاں یہ کسی کو پتا ہے کہ گاڑی کس حصول سے چلتی ہے اور اس حصول سے اس کو ٹھیک کر رہتے ہیں انسان کس حصول سے چلتا ہے یہ چند ایک حصول تھے جو کہ اس ریسرچر نے امریکہ میں ایکسپریمنٹ کر کے پتا کیے کہ انسان جو کا ایک روحانی حصی ہے وہ کن حصولوں پہ چلتا ہے ان حصولوں پہ دیکھ کے ایک سائنس اجاز کیجئے یہ ایک تو ہے دائیا نیڈکس جو کہ دائیا کا مطلب ہے کہ اس کے رستے سے اور نیڈکس کا ہے مائنڈ اور مائنڈ کے رستے سے انسان کو اپروچ کیا جائے کہ کیا سلسلہ ہے اس کے مائنڈ میں کیونکہ جیسے اس کے خیالات ہوتے ہیں اسی طرح کہ وہ کام کرتا ہے خیالات کبھی دیکھے ہوتے ہیں کبھی اندیکھے ہوتے ہیں تو انسان کے مائنڈ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو وہ دیکھنی پاتا ہے اندیکھے مائن سے جب کوئی خیال آتا ہے تو اس کے پر آٹومیٹکلی وہ ایکس کرتا ہے تو پھر بعد میں پچھتا ہے کہ یار نے کہا یہ کر بیٹھا آپ نے ایکسر دیکھا ہوگا تو ایسا حصہ مائن سے جس کو ہم کہتے ہیں ری ایکسٹیو مائن اور وہ انسان کے اوپر الٹا اثر کرتا ہے تو اس کی ایک سائنس ہے اس کو کہتے ہیں ڈائن ایرک ایک تو یہ پروجیکٹ ہوئی ہے یہ ون ٹو ون ہے لیکن دوسر ملین لوگوں کو ون ٹو ون کرنا تو بڑا مشکل ہے تو ایک گراس روس قسم کی کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم سب سے تعلیہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں خوشی کی راہ ایک کامل سنس قسم کے اخلاقیات کے اصول ہے اکی کیونکہ سب مذہب میں سب معاشروں میں پائے جاتے ہیں اور کچھ اس کوئی تریکی سے لکھے گئے ہیں کہ ایک تک انسان اس کو دیکھ لے جو اس سے آنکھ بچانا مشکل ہے لکھے کچھنے ہیں یہ لکھے ہیں اس کا نام ہے مستر حبد جب انہوں نے کہ انڈیا اور پاکستان بھی نہیں بنا تھا اس جگہ اور چائنہ اور طبط سب نے گھوم پھر کے لوگوں سے پتا کیا سانیوں سے اتاب بھیٹھے امریکہ اور اس کے بعد وہ انفرچرٹی وائڈ وار ہو گئی وہ اس میں بیزی ہو گئے اس کے بعد انہوں نے یہ ریسرچ کر کے جو ڈائن ایڈ ایڈ کی کتاب لکھی جس میں کہ جس کو اب تک پچیس ملین بکس رہے وہ دیکھ چکی ہے فیفٹی فائیو لینگویجز میں وہ تو یہ بہت کامیاب ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایکچل چیز جو ہے جو آدمی پرشان کرتی ہے وہ دریافت کی گئی کچھ بتائیں گے بہت سمپلس کی چیز ہے نقص سے بہت سمپل ہے لیکن اس کی جب تشریح کی جاتی ہے تو اس طرح کی ہے کہ آدمی اس سے بھر جاتا ہے ایسا ہے مثلا کہ اپنا خیال رکھو سمپل آپ نے برشماروں داوتوں کو اس نے خضار سہی خواہ اس پر تشریح پر ایسا لکھا ہوا کہ آدمی کہتا ہے بے آبی یہ تنک ہوتا ہی کر رہا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں بچوں سے پیار و محبت رکھو بڑوں کی عزت کرو ان کی حتم عزت کرو دوسروں کے ساتھ ایسا برطاؤ کرو جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کوئی آپ سے برطاؤ کرے وغیرہ وغیرہ اکیس ہیں اور سب سے آخری جو ہے بہت امپورٹر کہ آپ خلورشن پر آسپر کریں اس کا مطبع کہ پھلے پھولے آپ دنیا کے کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آدمی کو دبا دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اس سے اس کا جذبہ ختم رہ جاتا ہے تو اس نے لکھایا کہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کا ردو بلد کیا ہے ٹھیک ہے مطبع انسان کو بہتر ہوئے پانے کی طرح ہونا پہلے کو اچھا خوشن سب یہ بتائے کہ آپ نے کہا سب سے ون ٹو ون تو اس کو ممکن نہیں ہے ٹو ہنڈرڈ بلیون لوگوں کو اب یہ بتائیے کہ اس پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کیسے کریں گا اچھا توان کیا آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کیلئے ہم گورنمنٹ سے کام کر رہے ہیں اس وقت مثلا ہیمن رائس کی منسٹری سے رابطہ ہے ان کے ساتھ ایک ہمارا انقرید میٹنگ ہوگی جس میں کہ انہوں نے پوچھا کہ کس کتن کا پروگرام چل سکتا ہم ابھی کو پروگرام جو دیں گے وہ دیں گے جو کہ پہلے کامیاب ہو چکا ہے ہم اس کے بارے میں چھوٹی سی تشریح کر رہا ہے کہ ایک ایسا ملک تھا جو پاکستان سے بھی زیادہ رسل دنگا فساد تھا کولمبیا ساؤتھ امریکہ ہم نے وہاں پہ ہماری تین میں دس سال کام کیا دس سال کے اندر جب یہ کام ختم ہیا کوششی کی رہا اور ہمارے دائس کے پروگرام سے مطابق جو کہ چھوٹی سی کتابیں اس وقت ان کا میڈر ریٹ یہ ہے نائیٹی پرسنٹ ڈاؤن ہے جو کہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا تو یہ واقعی کام کرتی ہے ان کا کرائی میں سکسٹی کائی پرسنٹ ڈاؤن ہے ان کی ایک آرمی آٹھ سو خیصد اوپر جا چکی ہے اور پچاس سالہ سب سے لمبی جنگ جہاں چل رہی تھی وہ پچھلے سال جنوری میں ختم کرائے گئے ہیں تو اس میں کوئی یہ کوئی نوئی سی وضعات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پلیس واپر اس قدر قرق تھی فائنلی انہی کو اوکر آئے انہوں نے ہی کام کیا اچھ کوئی سب یہ بتائے کہ آپ نے بتایا کہ یہ کچھ کتابیں ہیں کچھ اصول ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں کیا صرف آپ کو ایسی لوگ چاہیں گے جو لوگوں کی کانسلنگ کریں گے یا اس میں کوئی مٹیئر بھی استعمال ہوگا نہیں اس میں یہ صرف مٹیئر استعمال ہوگا مشینی آلات استعمال ہوگے یا نہیں مشینی آلات کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے اندر جس وقت وہ کتاب اس طریقے سے لکھی جی میں اس کا بھید بتا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا کیونکہ اس کی مرضی ہے وہ خودی کی اوپر ہے تو وہ چیز تو اس میں موجود ہے اور وہ سب سے قیمتی چیز ہے اس کو کھو دیتا ہے تو وہ غلام بن جاتا ہے پر ایک اس کو آپ اس طریقے سے تریف کریں کہ اس کی خودی کو آپ واہلیت نہ کریں نصیت کرتے ہیں تو وہ سنتا نہیں ہے کیونکہ اس کی خودی بائیلیت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نہیں اگر آپ اس کو کتاب میں جیسے نکھا ہوا کہ پہنے سفے پہ کہ آپ کی سلامتی مجھے عزیز ہے اب اس میں تو کوئی تحصیت نہیں ہے لیکن آپ میری دوست ہیں آپ جاتے ہیں بھی آپ کی سلامتی مجھے عزیز میں نے کہا ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھی اس لحاظ سے کئی لوگ آپ کے دھونگے جن کے آپ کی سلامتی کو وہ دمج کرتے ہیں تو یہ کتابوں نے دے 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 ان کو سائدہ ہو رہا اس کے بعد میں کہتا ہوں ٹھیک کتاب دے 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 میرا بھائی مجھے بہت تنگ کرتا میں اس کو کتاب دوں گا میں گھر نہیں جا رہے کہتا ہوں میں دیکھوں دوسری کیا ہے میں پہتا ہوں دیتا ہوں پانچ چیزوں کو میں بھی قصور با رہا ہوں مجھے کسی میں کھا رہا ہوں آپ نے نہیں کہا کہ میں غلق آدمی ہوں نصیت نہیں کی میں دیتا ہوں میں اتنا مارک پر صاف کریں کیونکہ بھائی کیا کھا رہا ہے کہ تم تو خود کتاب دارا پھر میں اس کو دیتا ہوں وہی چیز رہا پیس تمہاری سلام سے مہی عزیز ہے یہ اجاب دو ہے اچھا کشتر بھی بتائیے کہ ابھی تک جو بکس اس حوالے سے آپ نے شامل کی لوگوں کی کانسلنگ کیلئے ان کو مٹیویٹ کرنے کیلئے وہ بکس کون سی ہیں کتنی ہیں اور ان کو لکھنے والے کون ہیں ان کو لکھنے والے میں سے حبر ہی ہے کیونکہ یہ تکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کیا وہ تکنالوجی اف تا مائن اینڈ سپیرک تو اس کے اندر جو اصول ہیں وہ ایک ہی ہے کہ آدمی کے خود ہی جو ہے اس کے مطابق چلیں گے تو وہ صحیح رہے گا اب ایک کتاب ہے خوشی کی رہا جو کہ اکیس اصول بتاتی ہے کہ جنگی میں کیسے چلتے ہیں تاکہ انسان خوشحال رہے دوسروں کو ساتھ جو کہ جاہی رہ کے اس کی زیادتی کافی ہو کیا جاتے ہیں پھر دائن ایرس کی ایسی ملکی کتاب ہے جو آدمی خود پڑھ کے خوبی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے نہیں تو وہ ہمارا ادارہ یا ہمیں ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں وہ ایکچلی دوسرے کو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی روزی بھی کما سکتے ہیں جب آپ اس کی بات کرتے ہیں مولن فرائنسس کی لوگوں کے ذہن میں خیالہ تک شاید مشینوں کے ذریعے یا کچھ فارمولوں کے ذریعے جو ہے وہ علاج ہوگا یا ممکن ہوگا اخلاقی اقدار کے لیے اس ٹیکنالوجی کو آپ ٹیکنالوجی آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں وہ کیا ہے جو آپ اخلاقی اقدار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال بنائیں گے ٹیکنالوجی سے یہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی میں ایک مصنبس میں نہیں آتاکتی ہے کہ یہ نرس اور بورڈ اور کمپیورز بیارے کے لیے ٹیکنالوجی کی جنرل جو دیفنیشن ہے کہ وہ ایک سائنس ہے اور اس سائنس کی ایک دیکٹ اپلیکیشن جو ہے اس کو آپ ٹیکنالوجی چاہ سکتے ہیں مثلا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مائن کے اندر کوئی ایسا حصہ جو آپ کو پرشان کرتا ہے وہ حصہ ایک مادی چیز تو ہے نہیں یہ آپ کے خیالات ہیں تو یہ مادی چیز نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ریفائنس لیے کیونکہ آپ کو کوئی چیز پرشان تو کرتی ہے تو کوئی چیز تو ہوگی اس کی یہ وجہ وجہ دنی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری میں دے ہاں ہاں آپ سیت مند ہے لیکن دماغ میں پریشانی آتی ہے سٹرس آتی ہے تو یہ جسم سے تنی آتی لیکن جسم کو تن کرتی ہے تو وہ اس کو ایساکلی پتک کیا جائے گیا کہ کہاں ہے کی ہے اور اس کی کیا بجائے آپ بننے کی اور اس کو کس طرح سے بہر کرتے ہیں تاکہ انسان کا جو اپنا مائنڈ ہے وہ کلیر ہو جائے اور یہ غلط کسن کا مائنڈ جو اس کو مسگایڈ کرتا ہے یہ چلا جائے کیونکہ یہ ایک دیکھنے جائے کیونکہ یہ ایک دیکھنے کیا جائے اور اس کو پروز کسا کیا جائے تو اگر اس کو اپلائی کیا جائے تو اس کا بہت ہوتی آتا ہے جو کا کتاب میں لکھا ہوئے انسان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے ایک تو یہ بات ہو جائے اسی تکلالوجی کو اگر آپ آگے بھائیں تو انسان کا مائن جو ہے اس کو آپویٹ کرنے کے لیے ایک ہی تکلالوجی ہے کمیونکیشن اب اس میں نسر بوٹس بھی نہیں ہے اس میں کمپیورٹس بھی نہیں ہے وہ کس طرح سے آدمی کے ساتھ آپ بات کی چاہت کے ساتھ کرتے ہیں اس کی ریالیٹی کے وائیولیز نہیں کرتے تو وہ کمیونکیش کرتے ہیں آپ نے پڑھا ایرانوٹکس پڑھا آپ نے اس کو پڑھ کے آپ کی جو منٹی سٹیج ہے ذریبات آپ دنیا کو ایک اور نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور پھر جب آپ اس طرف آئے منٹل ہیلس کی طرف اور آپ نے اس ٹیکنالوجی کو اپنٹارف کروایا تو اس کے ساتھ آپ کا کیا لنک دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ بیسکلی کیا سکتے ہیں کوئی بھی لنک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ ایرانوٹکس اور ایسٹرانوٹکس کے پارٹنٹ میں امائیٹی میں میں نے پڑھا بہت ہائی ایلڈ کی یونیورسٹی ہے اور بہت ہی اونچی سمجھ جا سکتی ہے لیکن اس وقت میں انسان کو جانتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ انسانیات جو ہے وہ مادیت میں بہت پھر سکتے ہیں ہو جی ہوائی جاز ہیں اور شپس ہیں اور راکٹس ہیں اور بمس ہیں اور وہ بری قیمتی چیزیں ہیں ایسا ہے بری قیمتی چیزیں ہیں نہیں سب سے قیمتی چیزیں تو ہے انسان اور اس کی تکنالوجی کبھی اس نے بیاست نہیں کیا اپنے آپ کو تو کھوڑیا تو کوئی جازوں کو کیا کریں گے بھائی تو اسی بھی میں نے جب اس کے اندر میں جو نظر آ گیا اور میں نے خود experience کیا تو میرے زمالی پر آگندگی ایسی دور ہوئی کہ میں حیران دائے گیا میں کہتا ہوں کہ چلو میں اگر جوتاں بھی بن جائے تو رہنے کے لوگوں کے ساتھ ہی تو اگر ایسا نہیں بتایا تو پھر ایک تو خیر میں جو ناسی شرمنگی دیئے گی دوسرے میں جو تنگیدے گی بچوں میں جو اخلاقی اقدار گلیور ہوتی ہیں وہ والدین کے ذریعے تو ہوتی ہیں لیکن تیچرز کے ذریعے تو آپ تعلیمی معاملات کی بہتری میں اخلاقی اقدار کی پرموشن کے لیے کیا ضروری سمجھتے ہیں بہت خیر آپ کو تتہہ کے تعلیم کے اندر آج کل پھر وہی مادیت جو ہے بہت جم گئی ہے اور اخلاقی تعلیم تو بہت ہی کم ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تیچرز کی ٹریننگ کے لیے ہمیں پہلے ہی ہیمین رائیس کے ادارے میں بولا ہے کہ ہم کو تیچرز کی ٹریننگ چاہیے تو میں نے کہا اچھا تو آپ ایڈوکیشنل دپارٹنٹر منسٹری کے ساتھ آپ کیا سکتے کہتے ہیں ہاں وہ تو ان کو دہار کی دیوکت بھی سے کیونکہ ہم ان کے اوپر ہیں تو آپ نے کہا چھے کہ ہم سیچے ٹریننگ کی لیے پہلے منسٹ پڑے ہیں ان کو ٹریننگ کریں گے کس طرح سے اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں کس طرح ہی نرائز کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے آگے اور بھی کافی چیزی ہوئے کیا سے پہائی کی جاتی ہے یہ تو کسی کو پتا نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے وہ بھی ان کو تعلیم دی جائے گی تاکہ تعلیم ایک دخواہ رکھے بازی سے الگ ہو کے ایسے اسی کی جائے کہ لوگ سندے کیا کر رہے ہیں انجینئے دے سکول سے نکل دیا تو فور میں ان کو سکو سکھانا پرتا ہے جنگے کیسے کرتے ہیں تو وہ تعلیم چا نہیں ہے تو اس کے اندر بھی ہمارا ہے پورا ادارہ ہے ورڈ وائی اس کو بھی سری کرے گا اور اس کی وجہ سے اخلاقیاں کی تعلیم بھی سری ہوئے جیسے پولیس کے دارے ہیں یا امن قائم کرنے والے دارے ہیں ان کے ساتھ اس پورجیکٹ کو لے کر چلنے کا بلکل اس کا ذریعہ ہے یہ کراکی میں تھوڑا تھا کیا دی گیا میں آئی جی پولیس کے ساتھ میٹنگ بھی کی ان کے چند لوگ وہ ٹرین بھی کیا وہاں درہ مشکلات ہیں کی ضرورات بڑے خراب ہیں لیکن یہاں تو بھی جس وقت ہنو گائیس کا کام چلے گا وہ اس کا قائدہ ہوگا تو اس کے بعد یہ اپنی خوشی کی راہ کا سسٹم سکولوں میں کلائے جائے گا اور اس کے بعد پولیس کو دولہ کرے گا کیونکہ ان کے ساتھ پولیبیہ کے اندر کس نے کیا پولیس ہی نے کیا حالانہ بہت ہی قرب پولیس تھی اور اب وہ نہیں ہے اور انہوں نے دس ملیون بکلس دسٹیبیوٹ کی سوچنے کی بات ہے دس ملیون بہت بڑی رقم کہاں پاکستان میں آپ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے کتنی چانسز دیکھ رہے ہیں یہ اگر قرمیہ کی جگہ صحیح ہو سکتی ہے تو پاکستان تو ایکچلی آسان ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں کے ایبریج آدمی جو ہے انسہائی سٹرونگ ہے وہ تف ہے اس کو قدر لگا دے پہارکے سے لگا دے اسے چر جانے ہیں تو اس لیے بات صرف یہ ہے کہ تعلیم نہیں ہے رستہ نہیں ہے کہ رستہ دکھانے کے لیے اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں خدا بن گئے کسی کو اس پر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے پرولم یہ ہے کہ وسائل ہیں تو استعمال کرنا لوگ نہیں جانتے ہیں اگر استعمال کرنا جانتے ہیں تو وسائل نہیں ہے دونوں چیزیں ایک جگہ موجود نہیں ہیں درکل صحیح ہے قرشی صاحب آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا کہ انسان جب آپ نے پاکستان میں بھی رہے پاکستان سے باہر بھی آپ نے انسان وقت گزارا تو ایسا واقعہ کوئی ایساینک ڈاکٹر آپ کو یاد رہا ہو سارا عجیب سی بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں اتنا پڑا لکھا تھا اور امریکہ کے اندر بھی پڑے لکھے لیکن پتہ نہیں کچھ ہو گیا جہن کو کہ میں بلکل بیکار ہو گیا بلکل میرے استداد نہیں رہی کچھ ادھر کام کیا دن نہیں لگا چھوڑ گیا کچھ ادھر کیا کچھ لوگوں سے گھوم پھر لیا کوئی مطلب کے رسطہ ہی نہیں تھا کوئی مقصد نہیں تر زندگی کے اندر اور میں اتنا ڈاون ہو گیا کہ سوائے غصے کے میں اور کچھ لوگتہ نہیں تھا اور میرے دوسیار بھی ختم ہو گئے تو بلکل بلکلی حالت ہو گئی تو میں نے یہ کتاب تبھی دائیں نرک تو میں نے کہا کہ یہ ہی تو پرابلم ہے یہ ماہیٹ سنگر بھی چیز ہے جیسے میں ادھر سے کہا میں نمبر ون سٹوڈن تھا اور کہا میں جب زمین سے نیچے ہوں تو میں نے اس کو استعمال کرنا چلی کیا پھر میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو ٹرین کرتے ہیں انہوں نے اچھی طرح ٹرین کیا میرے زمین اسمان کا فرق پڑ گیا دراب کی تبدیلی آئیتا ایسی تبدیلی آئیتا میں نے بزنس کرنی شروع کر دی کمپیوریس کی ہم پیسے پیسے کوری کوری کے میتاج تھے پہلے دو سال کے اندر سبہ ملین بیلروں کیا ہم نے پرافت کمائے بزنس کے اندر پھر وہ اخر یہ کام اتنا اچھا دیا بزنس بھی شروع دی اور پھر اپنا اسی کام کے ذریعے سے کچھ روٹی بھی آیا تھی ہے لیکن اس سے جو جن کو خوشی ہوتی ہے وہ تو کوریوں نے بہت سے دنیا سکتا ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی پریشانی پہ دل ہار بیٹھتے ہیں جو مایوسی کے اندروں میں ڈوپتے چلے جاتے ہیں ان کو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ اپنا سلپ کانسلنگ کیسے کر سکتے ہیں بہت اچھا پیسٹن ہے یہ ایک پراجٹ ہے جس کی میں نے آپ سے بات نہیں کی اور وہ اس کے لیے کافی ساز و سامان چاہیے ہوگا جو کہ اس وقت محجود نہیں ہے اتنی ریچ ہو ہماری کہ پولیس ہمارے ساتھ ہو بہت سارے کام سیٹ ہو جائیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں سلپ انیلیسز اپنی پر شریف خود کرنی ہے وہ بھی ایسی ضددست تک نالج یہ ہے کہ بغیر کانسلر کے آدمی زمانگی پر آگنگی گئے وہ بہت حد تک دور کر سکتا ہے اور اس کے لیے اور بسائل ہو تو ایک سیریم میں دس ازار لوگوں کو اتنے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ٹرینر کی ٹرینر ہو وہ گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں جا کے صرف دس سوال ہوتے ہیں دس ازار ہی ایک آدمی کو کرتے جائے وہ آپ کو کرتا جائے ایبری دی اور وہ ایسی کیا آپ خود ایک سیریم کریں گے میں آپ کو بھی بتاؤں گا کیسے چلتی ہے اور سوال ہی ایسے ہے کہ آدمی کسی نے آپ سے پوچھے نہیں نہیں ہوں گے اور وہ آدمی اپنے مائن کی طرف دیکھتا ہے تو مائن کا غبار جو ہے اس کو وہ اپنی طاقت سے نکال دوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے اور وہ اس کا کہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی اور ایک طرح سے ہمیں ہی ہوا ہے کچھ سیکھنا چاہیں اور سکھانا چاہیں تو یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ مطالعہ کریں اچھی کتابوں کا اور کامیاب لوگوں کی لکھی ہوئی چیزوں کا بہت شکریہ آپ نے ملکہ اہمی شرکت کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج کی ماری مہمان شخصیت تھے زیاد قریشی صاحب انہوں نے جب کا اپنے بارے میں بتا رہے تھے فیض احمد فیض کا میں ایک شیئر یاد آیا کہ ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ کام کیا کچھ عشق کیا ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ کام کیا کچھ عشق کیا آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کا دھورہ چھوڑ دیا انسان کو کبھی بھی جو کام وہ شروع کرے اس کا دھورہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ مستقل مزادی جو ہوتی ہے وہ کسی کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے اس کی کی ہے یہ ڈینل کارلیگی اسی طرح کے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں جنہوں نے ایک کتاب رکھی تھی زندگی گزارنے کے گھر سکھئے ہم نے بھی ایک زندگی میں کسی مور پر وہ کتاب پڑھی بہت سکھا اس سے اور اس کتاب میں سے جو ہم نے اس کا کنفیجن نکال رہا ہو یہ تھا کہ دل ہارے تو ہارے دل جیتے تو جیتے اگر آپ کا دل دڑ جائے تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا اگر آپ کا دل ہار مان جائے تو آپ کو کوئی جتا نہیں سکتا نہ آپ جیت سکتے ہیں پردین شاکر کی کشیر پر پرویم پر استعم کروں گی بخص سے کوئی شکایت نافلاک سے ہے بخص سے کوئی شکایت ہے نافلاک سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خواب سے ہے خواب میں میں بھولوں تجھے تو روا رکھ مجھ سے خواب میں میں بھولوں تجھے تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خصوخہ شاک سے ہے یہ ہمارا آج تک ہوئے ہیں پر سیلٹیو دیگی کب شاہ ملک کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ وارس